موسیقی ابھی کے ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ حاف آستین میں نماز بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں ہو جائے گی کہ نہیں دیکھیں عدب احترام تو یہ ہے کہ اچھا ہے پورا ہو لیکن اگر کوئی حاف آستین میں پڑھ لیتا ہے تو چونکہ اتنا حصہ بدن مرد کا کچھ ستر میں داخل نہیں ہے کہ کھلا ستر کا حکم دیا جائے لہذا بلکل پڑھ سکتے ہیں اور خاص طور پر جیسے بچے سکولز میں ہوتے ہیں وہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے بعض وقت حاف سلیس کا یا جیسے نیوی کے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کا یونیفارم ایسا ہوتا ہے تو اس میں تو بلکل کراہت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ہے یونیفارم کا عام حالات میں بچے اگر مسجد جاتے ہیں تو ان کو یہ عدب سکھائیں کہ اپنا آپ کو پورا کورڈ کر کے جائیں بہت اچھی بات ہے لیکن گھر میں جیسے بعض وقت بچے حاف سلیس میں پڑھ رہے ہوں تو پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں نہ مانے تو آپ پڑھنے دیں نماز ہو جائے گی اسی طرح ٹوپی کے بغیر ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے اچھی چیز ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں عدب اور احترام یہی ہے لہذا اگر کوئی برہانہ سر پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فقہاں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں خجلی ہے خوشکی ہے یا گرمی بہت شدید ہے اور وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تو دورانے نماز پوری توجہ بار بار سر کی خجلی کی طرف جاتی ہے اور اگر وہ سر کھلا کر کے پڑھے تو اس میں اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے سر کھول کر پڑھنا افضل ہے لہے بعض وقت ہمارے گھر والے دین سیکھتے نہیں ہیں صحیح سمجھتے نہیں ہیں وہ ان پہ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں کھانے سے پہلے ٹوپی پہن نہ پہننے پہ مار رہے ہوتے ہیں واش روم میں اگر بچہ برہنہ سر جا رہا ہے اس کے اوپر سختیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اور بہت سارے معاملات میں وہ حرام اور گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کر رہا ہے جسے غیبتیں چغلیاں خود گھر والے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر مو بھر بھر کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ برائی نظر نہیں آتی بچہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے گا تو اب باجان اس کو ڈاٹنا شروع کر دیں گے سمجھائیں ضرور میں نے پہلی کہا اور اچھا افضل یہی ہے سر ڈھککری کھانا کھانا چاہیے سر ڈھککری واش روم میں جائیں سر ڈھککری نماز پڑھیں اس کے عدب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر نہ کرے تو اس عدب کے خلاف جانے پر کس حد تک آپ سختی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو لہٰذا اس پر شدت نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو مسجدوں کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان بچہ رہا ہے برہنہ سر نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے مسجدوں کے بزرگ آ کر وہ مسجد کی گندی سی ٹوپی اس کے سر پہ جمع کر اس کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں اس کا برہنہ سر پڑھنا گناہ نہیں تھا ان کا یہ ٹوپی آ کر سر پہ رکھنا گناہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو معاملات ہیں ان کے بیچ میں رکاوڑ بن گئے اس لئے تو آگے سے گزرنے کو بنا کیا گیا اور یہ جا کر ٹوپیاں سر پہ رکھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ بہت بڑا کوئی نیکی کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے آپ گناہ کر رہے ہیں اس کی نماز میں مخل ہو رہے ہیں یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کا کام نہیں تھا یہ مداخلت یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نماز میں خلل ڈالتی ہے آدمی کی توجہ بانٹی ہے اور آپ نے مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر اس کی توجہ بانٹنے کی کوشش کی ہے اس لئے گناہ گار ہوں گے ایسا نہ کریں